نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالق رحمانی گجرات میں اس بار بھرتے جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑی چنوٹی کے طور پر بھرتے ہوئے نظرار ہیں ارون کجریوال اور ان کی پارٹی عام آدمی پارٹی اب دیکھیں کہ گجرات چناؤ کو ابھی ایک طریقے سے سمیں ہے دو تین میں لیکن اس سے پہلے ارون کجریوال جس طریقے سے تمام سیاسی سبھائیں کر رہے ہیں اس سے یہ بات اسپشٹ نظر آ رہی ہے کہ ارون کجریوال اس بار گجرات میں پردان منتی نریندر موڈی کی گڑھ میں جا کر کے ان کو ایک بڑی چنوٹی دینا چاہتے تاکہ کیندر کی سیاست میں بھی ان کو ایک بہتر جگہ ہے جو وہ مل سکے کیونکہ لگاتار وپکش جو ہے وہ کئی نہ کئی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ کو فلفل کرنے کے لئے ارون کجریوال اپنی جگہ تلاش رہے ہیں اب ایسے میں گجرات کی جنتہ ان کے تمام سیاسی دعووں پر وعدوں پر کتنا بھروسہ کرتی ہے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو ان کا ایک رشتہ ہے مضبوط رشتہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ لگاتار بیس بائیس سالوں سے وہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے اور وہیں سے تمام جو دگج نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ نکل کر کے آتے ہیں چاہے پردان منتری نریندر موڈی ہو امیت شاہ ہو تو ایسے میں ارون کجریوال کیا اپنا سیاسی جادو وہاں کی جنتہ پر چلا پائیں گے کیا دلی کی طرح ایک بار پھر سے ان کا جو ہے سر چڑھ کر کے جادو بولتا ہے نظر آئے گا گجریوال میں بھی یہ تمام سوال ابھی بنے ہوئے لیکن اس کا اس مدد پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے کرانتی جی اور ان سے جانتے ہیں کہ دراصل ارون کجریوال کے ان تمام سیاسی دعووں پر کیا گجریوال کی جنتہ مہر لگائے گی یا پھر گجریوال کی جنتہ ان تمام جو سیاسی دعوے ہیں ان کو خارج کر دے گیا ایک بار پھر سے بی جے پی کے ساتھ جانا پسند کرے گی دیکھیں ابراہ سب سے پہلے تو کہ گجریوال کا چناؤ ہے تمام جنتہ جانتے ہیں کہ گجریوال کا چناؤ اس بار کا بہت دلچسپ ہے تریکونی مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بیچ میں دو طرفہ ہو گیا تھا پھر ایک بار تو ایسا بھی سمعہ آیا ہے کہ جب وہ ایک طرفہ چناؤ ہو گیا تھا لیکن آپ دیکھیں پھر سے وہ تریکونی ہے اس لیے ہو گیا کیونکہ آپ کانگریس بھی تھوڑی بہت سکریے ہو چکی ہے آم آدمی پارٹی پہ اور جو سروے ریپورٹ آیا ہے سی ووٹرز کا دیکھیں اگر اس میں ہم روجہان دیکھیں تو آم آدمی پارٹی تیسرے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے دوسرے نمبر پر ابھی بھی کانگریس نظر آ رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تریکونی مقابلہ پہلے سے دیکھنے کو مل رہا تھا وہی تریکونی مقابلہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ جنتا کے پاس اس بار ایک آپشن نہیں ہے جنتا کے پاس اس بار تین پارٹیاں سامنے کھڑی اور تینوں میں سے کسی ایک کا چناف جو ہے وہ یہاں پر جنتا کو کرنا ہے ظاہر سی بات ہے یہ سوال ان کے لئے بھی بہت بڑا ہوگا کہ آخر کس پارٹی کو جو ہے یہاں پر کس پارٹی کے چناف چند پر بٹن دوائے لیکن دیکھیں یہاں پر سوچنے والی بات الگ ہے لیکن جنتا جو ہے وہ دو لوگوں میں بٹی ہوئی ہے کہ کانگریس کو دے یا پھر بی جے پی کو دے اور تیسرے نمبر پر آم آدمی پارٹی بھی سامنے کھڑی تو ظاہر سی بات ہے کہ جنتا اس بار بہت سوچ سمجھ کے جو ہے ووٹ دے گی اور کہیں نہ کہیں جو سی ووٹرز کا جو رجحان ہمارے سامنے آیا ہے اس میں ایک بڑا فیر بدل بھی ضرور دیکھنے کو ملے گا بلکل یہ تمام باتیں تو ہے دیکھنے والی آنے والے سمیمے لیکن آپ دیکھیں کہ لگاتار جو ایک طریقے سے راجنی تھی بی جے پی کے ہی دوارہ کئی راجیوں میں کی گئی ہے باہری اور ایک طریقے سے چھتری ہے تو کیا یہ والا مدہ جو گجرات کے چناؤں میں بھی حاوی ہوتا نظر آئے گا کیا بھارتی جنتا پارٹی پردھان منتری نریندر موڈی ہم اس شاہ جیسے بڑے چہروں کو لے کر کے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ ارون کجریوال دلی سے آ کر کے گجرات کی جنتا کے لئے کیا بھلا کر پائیں گے جبکہ لگ بھگ بیس بائیس سالوں سے وہاں پر بیجے پی لگاتار جو ہے گجرات کے وقاس میں جو ہے گجرات کے وقاس کو لے کر کے تمام کاری جو ہے وہ کیے جا رہے تو کیا باہری ورسس اندرونی والا جو معاملہ کیا اس بار گجرات چناؤں میں حاوی ہوتا نظر ہے کہ ارون کجریوال کو باہری کر کے لوگوں کے بیچ ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دلی سے آ کر کے گجرات کی جنتا کے لئے کیا وقاس کریں گے دیکھیں ظاہر سی بات ہے ابرار کی یہاں پر جنتا کے سامنے یہ چیچ پہلے سے شروع کر بھی دی گئی ابھی کرنے کی تو بات ہے ہی نہیں باہری کا جو ٹیگ ہے وہ ارون کجریوال کے اوپر پہلے سے ہی لگ چکا ہے دیکھنا یہ ہی ہوگا کہ ارون کجریوال اس ٹیگ کے ساتھ جو ہے وہ کتنا کام کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جیت کے کتنے قریب پہنچتے ہیں کیونکہ دیکھیں باہری ہونا کہیں نہ کہیں ایک فائدے کے روپ میں اگر ہم دیکھنا چاہے تو بھی زیادہ دکھائی دیتے کیونکہ دیکھیں جنتا جو ہے اس اور اور زیادہ آکرشت ہوتی ہے جو کوئی الگ سا چہرہ دیکھیں کوئی باہر سے آیا ہے تو دیکھیں کانگریس کی طرف اس وقت کوئی الگ رجحان نہیں دیکھنے کو ملنا ہے پہلے کے مقابلے کم ووٹ پرتیشت جو ہے وہ کانگریس کی پاس جا رہے ہیں لیکن اروند کیجیوال کے کھیمے میں بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں جو سی ووٹرز کا جو ابھی بھی رجحان یہاں سامنے آئے اس میں بھی ان کی بڑھوتری ہو رہی ہے حالانکہ تیسرے نمبر پر ہے لیکن بڑھوتری ہو رہی ہے لیکن یہ تمام باتیں آپ کی درست ہے کہ سی ووٹرز میں عام آدمی پارٹی کی بڑھت ہے لیکن کیا چناؤں سے پہلے اس طریقے کے ماحول جو ہے وہ بنتے ہیں آپ نے الگ الگ راجیوں کا بھی ادھارن لے لیں یہاں پر تو دیکھنے کو ملتا ہے یہ سارا کھل لیکن جیسے جیسے چناؤں نزدیک آتے ویسے ویسے بی جے پی کے دوارے ایک نئی سیاسی پیچ تیار کی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں الگ طریقے کے مددوں کو ہوا دی جاتی ہے اور اس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ملتا ہوا نصر آتا تو ایسے میں کیا آم آدمی پارٹی کے جو آسن نقشک ہے آرون کیجریوال کیا ان تمام مددوں کو لے کر کے بی جے پی کے خلاف وہ سیاسی پلٹ وار کر پائے دیکھیں ابراہر اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ جب دلی میں وہ چناؤں لڑنے کے لیے آئے تھے تو کہیں نہ کہیں دلی کے لیے بھی وہ باہری ہی تھے دلی کوئی ان کا اپنا گڑھ نہیں رہا ہے پنجاب کے تو پنجاب ان کا اپنا گڑھ نہیں رہا ہے باوجود اس کے انہوں نے وہاں پر اس کا کارٹ نکال آئے کہ اگر میں باہری ہوں تو بھی میں گھر کے سے بھی زیادہ جو اچھے لوگوں کی طرح میں کارے کر کے دکھاؤں گا اور زمین اس طرح پر انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ گجرات کی جنتہ جو ہے اس والے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ کرے گی کیونکہ دیکھیں اس کا ادھار انہوں نے پنجاب کے ساتھ بھی دے دیا اس کا ادھار انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے دلی میں دو بار سرکار بنا کے بھی دکھا دیئے تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی راجنیتک سیاسی اتحاس ان کا نہیں رہا کچھ بھی راجنیتک بیک گراؤنڈ نہ رہنے کے باوجود بھی جنتہ کے بیچ میں آئے اور ان کو بھروسہ دلائے کہ میں آپ ہی میں سے ایک ہوں میں کوئی باہری نہیں ہوں تو جب وہ جنتہ کا بھروسہ کینڈر میں دلا سکتے ہیں پنجاب جیسے راجیہ میں دلا سکتے ہیں امان جیسا ایک بڑا چہرہ تھا لیکن گجرات میں اس طریقے کا کوئی بڑا چہرہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک الگ بھادشاہ ہے ایک نئے ایک طریقے سے وہاں پر وچار ہیں لوگوں کے ساتھی وہاں کی جو ویوستہ ہے وہ تھوڑی الگ قسم کی ہے کیونکہ دلی کی اگر بات کریں تو یہاں پر ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں لیکن وہاں پر چھیتری راجنیتی جو کافی حاوی رہتی ہے خاص کر کے آپ گجرات کی بات کریں تو ایسے میں گجرات میں کون سا بڑا چہرہ آپ کو نظر آتا ہے عام آدمی پارٹی کے لیے جو ان کو جیت دلوا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ بڑے چہرے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پنجاب میں بھگونت مان کا چہرہ اسثانیے چہرے جی اسثانیے چہرے کے روپ میں آپ بات کر رہے ہیں کہ بھگونت مان کا چہرہ تھا تو جہاں تک مجھے یاد ہے اور شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بھگونت مان شروع سے چناوی میدان میں نہیں تھے بھگونت مان کا چہرہ شروع سے اسیم پد کے لیے نہیں نکالا گیا تھا ایک جو ہے انہوں نے اس پورے معاملے میں بھگونت مان کا چہرہ لاکر کے رکھ دیا لیکن اس سے پہلے پورا سیاسی داؤ پیج جو انہوں نے کھیلا گجرات میں بھی سیم یہی کر رہے ہیں گجرات میں بھی ابھی پہلے پچھ تیار کر رہے ہیں اور چناو سے پہلے زاہر طور پر اور کسی بڑے چہرے کی گھوشنا بھی کر سکتے دیکھیں بڑے چہرے کی بات اگر ہم کریں تو یہاں شیطریہ علاقہ ہونے کے لیے وہ یہ ضرور کریں گے کہ اس بار کوئی ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے کیونکہ دیکھیں ابھی جب انہوں نے 12 لوگوں کی جو لسٹ جاری کی ہے اس میں دیکھیں سکھشک ہے کوئی یہاں پر پچھرے ورگ سے ہے کوئی آدھیواسی سمودائے سے ہے تو دیکھیں وہ اس طریقے کے لوگوں کو چنچن کے اس بار جو ہے چناوی میدان مطار رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ان کی اسی طریقے سے چناوی میدان مطارنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس بار کا راجے کسی ایم کا چہرہ جو ہوگا وہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا پچھرا ورگ ہو یا پھر سکھشک ہو یا پھر کوئی ایسا چہرہ جس کو دیکھ کر کے لوگ ایموشنلی اٹیش رو تاکہ وہ آگے تک کی رنیتی تیار کر سکتے تو ظاہر طور پر میں یہی مانوں گی کہ اس بار وہ کوئی ایسا ہی چہرہ لے کر کہیں گے راغف چڑڈا کے نام کی چہرے کی بہت بات ہوتی لیکن مجھے نہیں لگتا راغف چڑڈا کا جو چہرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر جو کیجری والے وہ اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہر راجے میں ان کا چہرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کسی ایک راجے میں بٹھا دیا جائے گا بی جے پی کی پکش کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بی جے پی کیا اپنے اس بڑے سیاسی قلعے کو جس کی بدولت آجو دیش کے الگ الگ راجیوں میں اپنے سرکار بنانے میں کامیابی حاصل کیا اتنی آسانی سے بی جے پی گجرات کو کھو دے گی کیا ارون کجری وال کی سیاسی حیثیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بی جے پی کو اس کے گھڑ میں جا کر کے جہاں سے پردھان منتی نریندر موڈی نے راجی نیتی کے شروعات کی امیت شاہ نے کی کیا اس جگہ پر جا کر کہ ارون کجری وال بی جے پی کو ستہ سے بے دخل کر دیں گے کیا اتنی حیثیت ارون کجری وال کی ابھی بھارت کی راجی نیتی میں آپ کو نظر آدی دیکھیں ان کی کیا حیثیت ہے تو ہم نے کیندر سے جب انہوں نے شروعات کیا تھا تب ہی ہم نے دیکھ لیا تھا ظاہر طور پر جہاں وہ شونے پڑتے اور اس کے بعد ہی ایک ہی بار میں اتنا لمبا چھلانگ لگانا وہ صاف کرتا ہے کہ ارون کجری وال جو ہے حیثیت دیکھ کر کے چناب نہیں لڑتے لیکن ہاں آپ نے ایک بار صحیح کہی ہے کہ بی جے پی جو ہے اپنے گھر میں اتنی مجبوط ہے کہ کیا وہاں پر کجری وال ٹک پائیں گے ظاہر طور پر اس چناب میں وہ نہیں ٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ دوسرے یا تیسرے ستھان پر ہی رہیں گے لیکن پہلے نمبر پر بی جے پی نظر آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بہترین طریقے سے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں گجرات کی جنتہ ارون کجری وال کو کتنا پسند کرتی ہے اور ان کے تمام دعووں پر مہر لگاتی ہے یا ان دعووں کو خارج کر دیتی ہے یا بی جے پی کی پھر سے ستہ میں واپسی ہوگی پھر سے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی اپنے قلعے کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی فلحال اس خاص کارکرم میں اتنا ہی دیکھتے رہی تاستہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد